موسیقی موسیقی یہ دیوالی پہ ہے مزایا کی نہیں بلکل اسی طرح دنیا کے سب سے اوچی امارت پر پندرہ اغس کے دن بھارت کا جھن ڈال لیا ہے ہاں بلکل اتنا ہی نہیں دیوالی کے دن برز خلیفہ ایک الگ روپ میں نظر آتی ہے ہاں بھارت خلیفہ چوندی آجاتی روشنی میں نہاتی ہوئی اس امارت میں کئی بار بیچ بیچ میں بڑی بڑی کمپنیوں کے آن بھی آجاتے ہیں آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اوچی امارت میں ایڈ دکھانے کے لئے کتنے پیسے لینے پڑتے ہیں کیوں دیوالی میں برز خلیفہ روشنی سے آنا بھئی دیوالی پہ ملے بچ طرح روشنی میں نہاتی ہے دنیا کی سب سے اوچی امارت کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے جاکین مانئے اگر آپ نے اسے لائف دیکھ لیا تو آپ اس نظارے کو شاید دنگی باری بھائیں گے ویسے تو دنیا کی سب سے انہوکی امارت ہے جو ہر رات روشنی میں نہاتی ہے لیکن اکٹوبر سے لے کر دسمبر تک کانینا اس کے لئے بہت ہی خاص ہوتا ہے ایک طرف جہاں بھائرت کے لوگ دیوالی دشہرہ مناتے ہیں دوسری طرف دبائی کی امارت روشنی سے نہاتی بھی نظر آتی ہے ٹھیک اسی طرح پند رغز کے دن بھائرت کا جھنڈا اسی امارت پر لہرایا گیا تھا دیوالی کی رات کو برز خلیفہ بلکل ایک الگی روپ میں نظر آتا ہے اور کرسماس میں تو بزن پوچھے ان کے آپ جانتے ہیں کہ آخر دیوالی دشہرہ اور کرسماس کے سامنے برز خلیفہ کو ایک الگی طریقے سے لوگوں کے سامنے کیوں پرزنٹ کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دبائی کا برز خلیفہ ایک ایسا ٹورسٹ ہات سپاٹ ہے جہاں پر دنیا بھر کے لوگ بلکل یہ تو اکٹوبر سے لے کر دسمبر تک کامہینہ دبائی کیلئے بہت ہی زیادہ دنیا بھر سے آئے لوگوں کی بھیل یہاں برساف ساف دکھائی رہی ہے اسی وجہ سے دبائی اپنی سب سے انوکی امارت کو ایک الگی روپ میں پیش کرتا ہے لیکن اس کے بیچ بیچ میں آپ نے کچھ ایٹس دیکھے ہوں کے کچھ موبائل کمپنیوں کے تو کچھ اور بھی بڑی 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 کمپنیوں کے کیا آپ جانتے ہیں کہ برز خلیفہ میں اس طرح کے ایٹ دکھانے کے لئے کتنے کیمت لینی پڑتی ہے کتنی اس طرح کے ایٹ دکھانے کے لئے برز خلیفہ کی مانیجمنٹ ٹیم جتنے پیسے چارج کرتی ہے اس کے بارے میں جان کر آپ کے پسی نے چھوٹ جاتا ہے اگر برز خلیفہ میں صرف تین منٹ کا ایٹ دکھانا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ برز خلیفہ کی مانیجمنٹ ٹیم اس کے لئے دھائی لاک دیرام دھائی لاک دیرام غریباً اگر بھارتی روپےوں میں دیکھیں تو تین منٹ کی اس ایٹ کی قیمت پچاس لاک روپے تک زبرداز بھائی کمان دینی پرائیس عام دنوں کے لئے اگر اس طرح کے ایٹ ویکنڈ کی سمائے دکھایا جاتے ہیں یعنی اس سمیں جب پوری دنیا فیسٹیول کے جشنوڈو بھی ہوتی ہے تب اس سمیں اس ایٹ کی قیمت ساڑھے تین لاک دیرام تک زاہر ہے ایٹ کی اس قیمت کو سنگھر آپ کے پسین نکل گئے ہوں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے لئے بہت ہی اچھا ہی کمپنیوں کے لئے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا آہ اس وقت دنیا بھر کے لوگ بورز خلیفہ کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اگر کوئی بڑی موبائل کمپنی اس میں اپنا ایٹ دکھا دے تو کافی لوگ اس ایٹ کو دیکھ کر اس موبائل کو خریدنے لگتے ہیں یہ ہوتا ہے اور کمپنی کا ایڈ پر خرچ کیا گیا پورا پیسہ آرام سے کون سے اس ایڈ کو دکھانے کے لئے ترہ ترہ کے پاکیج ہیں کچھ کمپنیاں صرف بورز خلیفہ پر اپنا ویڈیو ایڈ چلاتی ہیں کچھ ویڈیو ایڈ کے ساتھ ساتھ فائر کریکرز اور لائٹننگ شوز کو بھی کرواتی ہیں کل ملا کر کہا جائے تو کمپنی جتنے زیادہ پیسے دے گی ان کا ایڈ اتنا ہی زیادہ دنیا کی اس امارت پر خوبصورت دکھائی دیتا ہے آہا ویسے تو عام طور پر اس طرح کے ایڈ ہر روز بورز خلیفہ کی امارت پر رات کے آٹھ بجے سے لے کر دس بجے دکھیں چلاتے ہیں لیکن ویکنڈ کی سمیں معاملہ کچھ دیوالی کی موقع پر اور زیادہ ہوتا ہے ویکنڈ کی سمیں لائٹنگ شوز اور فائر کریکرز کے ساتھ ساتھ اگر بیچ میں کسی کمپنی کا ایڈ آجائے وہ بھی اس وقت جب دنیا بھر کے لوگ وہاں کا موجود ہوں تو ظاہر ہے کمپنی کی برینڈنگ اپنے آپ ہی ایک الگ لیم پر پہنچ جاتی ہے بورز خلیفہ میں اس طرح کے ایڈ دکھانے کا سارا زمہ آج ایک ہی کمپنی کے زمہ ہے جس کا نام ہے مولن لاوی مینہ اگر کوئی کمپنی اپنا ایڈ بورز خلیفہ میں دکھانا چاہتی ہے تو اسے چار ہفتے پہلے ہی خاص کر ویکنڈ کے چار ہفتے پہلے اپنا سارا کنٹینٹ اس کمپنی کو دیکھانا اب بورز خلیفہ کی مینجمنٹ ٹیم کمپنی کو ایک تاریخ اور سامنہ دیتی ہے اسی طرح تاریخ اور سامنہ پر اس کمپنی کے ایڈ اس عمارت پر دکھانا دیتی ہے اب اس بات کو سن کر آپ کے من میں بھی ایک سوال ضرور آگیا ہوگا کہ جیسے پندرہ اگرس اس کو بورز خلیفہ پر بھارت کا جھنڈا لہرائیا گیا تھا تو کیا اس کے لئے بھی پیسے دیئے گئے تھے چلیے اس راہ سے آہ یہ بھی بتا جائے گیا اصل میں یو اے ای یونائٹڈ ارب ایمیریٹس ودیش نیتیوں کے تحت باقی دیشوں سے اپنے مترتہ اپنے سمبند ستاپت کرنے کے لئے دوسرے دیشوں کا جھنڈا بورز خلیفہ میں لہراتی ہے لیکن یہ نظارہ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ خاص ہو جاتا ہے جو لوگ دبائی میں رہ کر بلکل اینڈیانز بہت زیادہ ہے جب دبائی کی سب سے اوچھی امانت پر وہ اپنے بھارت کا جھنڈا دیکھتے ہیں تب یہ نظارہ انہیں ایک الگی گرف کا احساس کراتا ہے سراخت ہوتی ہے نگم دیکھے بھارت کا جھنڈا لہرہ کر ٹویٹر ہینڈل پر اسے شیئر بکیا اور یہ بھی بتایا کہ بھارت کے پچھتر بھی آزادی کی سارگرہ پر دبائی بھی اچھا ان ساری باتوں کو جان کر دوستو آپ کو مزہ تو ضرور آئے ہوگا لیکن برز خلیفہ سے جڑی کچھ ایسی بھی کچھ انسونی باتیں ہیں جن کے بارے مشاہد آپ نہیں جانتے ہوگی تو چلیے برز خلیفہ کے بارے میں آپ کو کچھ امیزنگ فیکس بتاتے ہیں ویسے تو یہ بات آپ سکھ بھی جانتے ہیں برز خلیفہ دنیا کی سب اچھ امارت ہے لیکن کتنی اوچھی ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کیا ایفیل ٹاور سے یہ امارت تین گناہ زیادہ نہیں جانتے ہیں اس کے علاوہ اس امارت کو بنانے میں پورے پانچ سالوں کا وقت لگ گیا تھا دیکھا جائے تو یہ وقت کچھ بھی نہیں جب دنیا کی سب سے اوچھی امارت بنانی ہو تو اتنا سمیت و دنگا لازمی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس امارت کو بنانے کیلئے کتنے وزن کے کنکریٹ کا استعمال کیا گیا تھا آپ جان کر حیران رہ جائیں گے اس امارت میں لگا کنکریٹ پورے ایک لاکھ ہاتھیوں کے وزن سے آٹھ سو اٹھائیس میٹر اونچی امارت ویسے تو کئی لوگوں کو حیران کر دیتی لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ بھی ہے اس امارت نے سات ورلڈ ریکارڈ درچ کی ہیں جیسے کی ایک تو یہ دنیا کی سب سے اونچی امارت دنیا کا سب سے اونچا ریسولنٹ بھی یہاں پر ہے ان سب کے علاوہ اس میں ایسی کئی چیزیں ہیں اس کے وجہ سے آج امارت بھاکی دنیا کی سب ہی امارتوں سے بالکل الگ ہیں اب جیسے کی دنیا کی سب سے انوکی امارت ہے اس کا مینٹیننس بھی بہت زیادہ مہنگا ہے ہر دن اس امارت میں نو لاکھ چھیالیس ہزار لیٹر پانی کی ضرورت پڑتی ہے دوستوں آپ نے برز خلیفہ کے بارے میں تو بہت کچھ جان لیا لیکن اب یہ بھی جان لی جئے کہ آخر اسے بنانے میں کتنا خرچ آیا آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی اس سب سے اونچی امارت کو بنانے میں دیڑھ آراب یو ایو ایس ڈالر اسے بنانے کا کام ایم اے آر ایم آر بہت سے دنیا کی سب سے اونچی امارت پر بھارت کا چندہ دیکھ کر آپ کو بلکل بھائی وہ تو ہوتا ہے اور اگر کبھی آپ دبائی کھومنے جائیں تو اس نظارے کو مسمت کی چکار لیکن مانئے جب آپ دنیا کی سب سے اونچی امارت کو روڈنی میں نہاتے پر دیکھیں گے لیکن مانئے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی زندگی استفاد ہوں امید کرتے ہیں یہ قریب سے دیکھو آپ کی ویڈیو ضرور پسند آیا یار ادھرو یہ ویڈیو ختم یار بھائی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ دیوالی کی یا کوئی انڈیا فیسٹیویل کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو بچ خلیفہ جو دنیا کی سب سے بڑی بلڈیں ہوں جہاں پر لاکھ اور روپیہ چارج ہوتا ہے جہاں پر میں کہتا ہوں کہ کیکیٹ کا دوبائی ایسی چیز نہیں کرتا انڈیا کے ساتھ بہت پیسہ نہیں لیتا کیونکہ انڈیا کے فلیگ دکھانا اور دیوالی کے شب کامنائے دینا وہ پیسے پھر لے نہیں دوبائی آسانی کا نہیں کرتا تو وہ جو انڈیا کے جو ریتی رواج ان میں مل بانڈ کر ان کا ساتھ دیتا ہے اور بھائی ان کو سیلیبریڈ کرتا ہے جس طرح بھائی انڈیا کے انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریڈ کی اور اتنا بڑا برج خلیفہ پہ انہوں نے پورا انڈیا کا جھنٹہ لگایا اور ابھی دیوالی میں جس طرح وہ سیلیبریشن کی ہے پٹاخے مٹاخے وہ تو پچھلے سال کا ایس سال پھر یہ لوگ کریں گے فل پٹاخے مٹاخے ہیپی دیوالی لکھا ہوا تھا اور صحیح مطلب کہ فائل ورز چل رہا تھا وہاں پر وجہ تو ایڈ کے اتنی آتی ہیں اس میں دیتے ہیں بلکل بابا ایڈ تو بہت زیادہ آتی ہے اس میں کوئی شاہر نہیں کتنے خوبصورت لگ رہا تھا بلکل اور جس طرح سے بھائی اس میں کوئی شاہر نہیں پیارا تو وہ بہت زیادہ لگتا وہاں پر جو نوک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر جو ہیپی دیوالی یا انڈین فلیک سے ریلیٹڈ جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے انڈیا ہمارے دیش انڈیا کا جنڈا ہے ہمارا ایک فیسٹے جو بھی آتا ہے انڈین خوش ہی محسوس کرتا ہے کہ ہمارے دیوالی کے دن پر یہ کتنا بہترین سمبہ پیدا کیا ہوا ہے بلکل دبائی کے اندر یعنی دبائی والی یہ فیل نہیں کرانے دیتے کہ آپ انڈیا کے اندر ہو یا آپ دبائی کے اندر ہو آپ کو یوں فیل کرایا جاتا ہے کہ آپ انڈیا میں اور بھائی آپ بل مزے کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں انگریز آتے ہیں بڑے بڑے اور لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پھر اس کو تران ایڈز بھی چلتے ہیں پھر وہ الگ پیدا وہ تو الگ چیز ہیں لیکن انہوں نے وہ بھی ساتھ بتایا اور بھائی جو مزہ پھر انڈین چیزوں کا اس بڑی بلڈنگ دنیا پہ دیکھنے کا وہ اور کسی چیز میں نہیں یہ ہر ملک کا نہیں لگتا پھر اف انڈیا کا لگتا ہے بلکل پاکستان کا بھی نہیں لگا کبھی کبھی لگاتے ہیں اور انڈین جرسی بھی اس دفعہ دکھائی گے جو ورلڈ کپ کی جرسی تھی انڈین وہ بھی دکھائی گی بلکل اور جس طرح دیواری کے اب آگیا وہ یہ بھی دکھائے جگہ فائر ورکس کی ہوگا میں یہ چیز دیکھوں گا میں ویٹ کروں اس چیز کا آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھوٹ ہیں تیری ویڈو ختم کرتے ہیں تو باچ